اچھا دی اب ریل ٹائم جو آپ کی پرچیاں آئی ہیں نا سپیشل ٹاپک تو میں نے ڈسکس کر لیا اب ریل ٹائم جو آپ کی پرچیاں میرے ممبر پہ آنے سے پہلے کی ریسیب ہو چکی ہیں میں ایک ایک کر کے ان کو کور کرتا ہوں جو تو ڈاکٹرن پہ مشتمل ہوگی کوئی بات تو میں اس کے لیے ویڈیو اپنی ریفر کر دوں گا آپ کو لیکن ورڈکٹ ضرور دے دوں گا اور جو کوئی مختصر بات ہے انشاءاللہ اس کو میں ہی پر بریف کر دوں گا جنت دوزک کا فیصلہ ہو جانے کے بعد اس دنیا کا کیا ہوگا واللہ والم جی یہ تفصیلات تو ہمیں نہیں بتائی گئی ہیں الٹیمیٹلی جو جنت کے لیے لوگ نومنیٹ ہوں گے وہ ہمیشہ کے لیے جنت میں ہوں گے اور جو جہنم کے لیے نومنیٹ ہوں گے وہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں سوائے ان لوگوں کے جن کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوا تو بخاری مسلم میں حدیث ہے اللہ تعالیٰ اس کلمے کی برکت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شفاعت کا اذن دے گا اور وہ لوگ بھی جہنم سے نکال لیے جائیں گے اور سب سے آخر میں جو شخص جہنم یعنی دوزک سے نکال کے جنت میں لیا جائے گا اسے بھی اس پلینٹ ارتھ سے ٹین ٹائمز بڑی جنت ملے گی جو بخاری مسلم کے الفاظ ہیں یہاں دس مرلے کا پلارٹ حاصل کرنا آپ کے لیے ایک تردد والا کام ہے ٹین پلینٹ ارتھ کے برابر جنت اس شخص کو ملنے والی ہے جو سب سے آخر میں اپنے گناہوں کا عذاب بھگت کے ہزاروں لاکھوں سال جنت میں جائے گا اور جو لوگ جہنم میں جائے بغیر چلے جائیں گے ان کی جنت کا کون اندازہ لگا سکتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخلہ نصیف فرمائے آمین غیر مسلم کو راہ حق کی تبلیغ کرنے کے لیے آپ کیا اقدامات کر رہے ہیں جی ہم ہی کر رہے ہیں میرے بھائی سب سے زیادہ ویڈیوز ایتھیزم کے حوالے سے ہماری ہیں باقی سب لوگ صرف رونا روتے ہیں آپ جائیں ہمارے چینل کے اوپر جا کے دیکھیں سائنٹیفک فیٹس کی روشنی میں ایتھیسٹ کو نان مسلمز کو جو دعوت ہے درجنوں ویڈیوز ہیں میری ہدایہ وکٹری چینل اس پہ نیشنل جغرافک ڈسکوری چینل سے ویڈیوز کاٹ کے بیگراؤنڈ میں لگا کے ایک ایک چیز بریف کی گئی ہے پھر میری ایک ویڈیو فرم کریشن ٹو کریٹر کائنات سے خالق کائنات تک انگلی سب ٹائٹل کے ساتھ وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں ویر ڈیڈ گارڈ کم فرام یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہو کریٹڈ گارڈ یہ ہے تو الحمدللہ بہت ساری ویڈیوز ہیں کیا یہ بات صحیح ہے کہ جو اولاد پیدا ہوتے ہی وفات پا جائے گی اس کی وجہ سے والدین جنت میں جاتے ہیں اللہ تعالی جب بھی کسی کو تکلیف دیتا ہے نا اس کے عوض اللہ تعالی اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے یہ جنرل رول ہے بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مسلمان کو جو کوئی بھی دکھ درد اندیشہ حتیٰ کہ اس کے پاؤں میں کانٹا بھی چپ جائے اس کے بدلے بھی اللہ تعالی اس کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے صحیح بخاری میں حدیث ہے اللہ تعالی جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اسے کسی تکلیف میں مبتلا کر دیتا ہے صحیح بخاری میں ایک اور حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص دنیا میں کسی نعمت سے محروم ہو جائے اور سپیسیفکلی آنکھ کے حوالے سے ہوا کہ اللہ تعالی فرماتا ہے میں اپنے جس بندے سے آنکھ کی نعمت لے لوں تو اس کی جزا میرے ہاں جنت کے سوا کچھ نہیں اسی طریقے سے صحیح بخاری میں ایک حدیث ہے کہ اگر کوئی شخص بیماری کی وجہ سے اپنی نفلی عبادات میں کوتا ہی کا شکار ہو جائے فرض میں نہیں فرض کی تو کوئی چھٹی نہیں وہ تو بخاری میں حدیث ہے نماز کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے بیٹھ کے پڑھو بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے لیٹ کے اشاروں سے پڑھ لو نماز تو آپ نے پڑھنی ہے جو نفلی عبادات ہے تو اللہ تعالی فرشتوں سے فرماتا ہے کہ اگر میں اس شخص کو دوبارہ سے ویسی صحیح دوں تو کیا یہ وہی کام کرے گا تو فرشتے کہتے ہیں کرے گا تو اللہ تعالی فرماتا ہے تو اس کے لیے پھر تم وہی عمل لکھتے رو جو یہ پہلے کیا کرتا تھا کیونکہ تکلیف تو میں نے اس کو دی ہے اس طریقے سے جس کی اولاد بچپن میں فوت ہو جائے یا امیچور قسم کی پرگننسی ضائع ہو جائے یہ تمام کی تمام چیزیں قیامت کے دن شفاعت کا ذریعہ ہے اسی لیے آپ دیکھیں جو نبالک بچے کی میت کی دعا ہے اس میں الفاظ موجود ہیں کہ اس کو ہمارے لیے شافع بنا تو اللہ تعالی ذریعہ بنائے گا انشاءاللہ جماعت کے ساتھ اگر نماز رہ جائے تو اسے گھر میں ادا کر سکتے ہیں جائز ہے لیکن مرد کے لیے جماعت کے ساتھ نماز ضروری ہے مسجد میں جانے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ شاید کسی اور کی بھی جماعت رہ گی اور وہ آپ کو مل جائے تو آپ اس کے ساتھ جماعت قائم کر لیں گے لیکن اگر آپ کو یقین ہے کہ اب تو اتنا لیٹ ہو چکا ہے کہ اس وقت مسجد میں بھی کوئی نہیں ہوگا اور عموان مساجد کو طالع بھی لگا دیا جاتا ہے تو جب نماز رہ گی تو گھر بھی پڑی جا سکتی ہے جائز ہے لیکن اس کی روٹین نہیں بنائی جا سکتی بخاری مسجد میں عدیث ہے جو لوگ نماز مسجد میں مرد ادا نہیں کرتے اگر مجھے عورتوں اور بچوں کا خیال نہ ہوتا تو میں ایسے لوگوں کے گھروں کو آگ لگا دیتا اگر مجھے بچوں اور عورتوں کا خیال نہ ہوتا تو اتنی سختی ہے مرد کے لیے رسول اللہ کا تبلیغ کا طریقہ کیا تھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ تو طریقہ ایسا ہے جس کو اکثر یہ چھوڑے بیٹھئے قرآن کے ذریعے وَأُوحِيَ إِلَيَّهَا ذَا الْقُرْآنَ لِأُنذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغْ اَنَبِي تم فرماؤ یہ قرآن اس لیے مجھے وحی کیا گیا ہے اس کے ذریعے میں تمہیں ڈر سنا دوں اور جس تک یہ کتاب پہنچ جائے طریقہ انسٹرومنٹ آف دعوت تو قرآن تھا طریقہ پھر پرسن ٹو پرسن ویری کرتا ہے تین موڈ قرآن میں آئے اُدْعِ لَا سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِکْمَةِ وَالْمَوْعِضَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَا اَحْسَنَ بُلاؤ اپنے رب کے راستے کی طرف حکمت کے ساتھ اچھے واس کے ساتھ اور مجادلہ کرو آسن طریقے سے یہ تین طرح کے لوگ ہیں کچھ لوگوں کو حکمت کی بات سجھائی دے گی وہ بات سمجھ لیں گے بعض لوگ اچھا بات سن کے اور بعض لوگ جو بکے ہوئے ہوتے ہیں اپنے فرقوں کے ہاتھوں یا وہ لوگ جو اتنے اُلَج چکے ہوتے ہیں ان کے ساتھ پھر مجادلہ کرنا پڑتا ہے ترکی بہ ترکی ان کو جواب دینا پڑتا ہے یعنی کہ جب وہ چشری رسول اللہ کا دفاع کر رہے ہوں تو آپ تھانوی رسول اللہ سامنے رکھیں تو فوراں کفر کہیں گے نا علی فرائد چپیڑ مار دے اور انہوں لو سامو ہاں اے کرتے ہو اسے کہتے ہیں جادلہم بللتی ہی احسن اور پھر مجادلہ پھر ظاہر ہے وہ ترکی بہ ترکی جواب میں ہوگا یہ ذہن میں رکھئے گا وہ غامدی سٹائل میں نہیں ہوگا وہ تارجمی سٹائل میں نہیں ہوگا وہ حضرت عمر مل سٹائل میں ہوگا وہ رسول اللہ کے سٹائل میں ہوگا مسلم شریف میں 2005 نمبر حدیث ہے نبی علیہ السلام جب ممبر پہ چڑھتے آواز بلند ہو جاتی آنکھیں سرخ ہو جاتی غصے میں اضافہ ہو جاتا جیسے کوئی جرنیل اپنی فوج کو تیار کر رہا ہے نبی علیہ السلام کا جو سٹائل ہے دعوت کا صحیح مسلم میں 2005 نمبر حدیث 2005 وہ وہی ہے جس سٹائل میں میں گفتو کرتا ہوں یا ہمارے اسٹار ڈاٹر سرار صاحب کرتے تھے اس لیے تو دنیا میں چینج آتی ہے ہاں باقی نارمل گفتو اگر ایک بندہ مجھ سے کرے گا تو ظاہر ہے اس کے ساتھ تو میں اس ٹائل میں تو نہیں بات کر رہا ہوں گا یہ تو اس کی ریکوائرمنٹ ہے جیلی بینک سٹیٹمنٹ بنوانے کے لیے جو رقم اضا کرتے ہیں کیا یہ طریقہ صحیح ہے سواب کا کام ہے کہ کیا کرے کہ ڈپو لے بان کے میرے گروہ پوچھ رہے ہیں مسلم شریف میں حدیث ہے کہ نیکی جو ہے وہ اچھے اخلاق ہے اور گناہ وہ جو تیرے دل میں کھٹکے اور تو اس بات سے ڈرے کہ لوگوں کو معلوم نہ پڑ جائے ایک مجلس میں تین طلاقیں کیا واقعہ ہو جاتی ہیں ایک مجلس میں تین طلاقوں کے اوپر اہل سنت کے ہاں اجماع ہے کہ ہو جاتی ہیں اگر وہ عورت ایسی ہے جس کے ساتھ مرد نے صحبت کی ہے اور اگر رخصتی نہیں ہوئی ہے پھر ایک ہی تصور ہوگی دوبارہ نکاح اس سے ہو سکتا ہے لیکن جس کی رخصتی ہو چکی اس سے نہیں ہو سکتا تفصیل کے لیے میری ویڈیو دیکھیں حلال جانور کے پشاب سے کپڑے پلید ہو جاتے ہیں نہیں ہوتے جی یہ اللہ تعالی نے آسانی دی ہے ہمارا رزق اللہ تعالی نے ان جانوروں کے ساتھ جوڑا ہوا ہے جس طریقے سے مویشی ہیں بکریاں گائے بھینس اونٹ ان کے گوبر کے ذریعے ہم ایندن حاصل کرتے ہیں ان کے دودھ کو استعمال کرتے ہیں تو وہ تو بچارے پوری زندگی کپڑے ہی چینج کرتے رہے تو ایسے ہو نہیں سکتا اسی لیے دیکھیں مسلم شیح میں حدیث موجود ہے کہ بکریوں کے باڑے میں بھی نواز درست ہے اب بکریوں کا باڑا وہ تو مینگنیوں سے پور ہوگا وہاں نواز کیوں درست ہے اس لیے کہ وہ ناپاک نہیں ہے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ پاک ہے ورنہ انہیں نے کہنا کھالو تو ان کو پتہ بہتا ہے آپ نے کہہ رہا ہے ان کو کہ بلغم تو وہ ہنفیبی دیوبندی اور بریلوی کہیں گے بلغم پاک ہے ان کو کھالو وہ کہیں گے کہ نہیں پاک ہونے کا مطلب نہیں کہ کھالیا جائے پسینہ پاک ہے کھالو کیا بیگم کے کہنے پر مرد دڑی مڈوا سکتا ہے اس طرح کی بیگم کو کہا کریں کہ میرے نبی سہائی کوئی نہیں بیگم سہائیوہ تو سیدھے شاہی کوئی نہیں کیونکہ بخاری مسئلہ میں حدیث ہے تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن ہی نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اسے اس کے ماں باپ اولاد سب لوگوں سے بڑھ کر عزیز نہ ہو جاؤں ماں باپ کوئی شاہر نہیں ہے رسول اللہ کے مقابلے کے اوپر بیگم دے شاہی کوئی نہیں بچاری مسکین ہی نہیں میں ایک بس ڈریور ہوں دن میں اپنے شہر میں تقریباً سو کلومیٹر چلتا ہوں کہہ نواز کسر ہوگی شہر کے اندر رہیں گے تو کسر نہیں ہوگی شہر سے باہر بیس کلومیٹر نکل جائیں گے تو کسر ہوگی شہر کے اندر کسر نہیں ہوگی البتہ آپ چونکہ ایک تکلیف دے زندگی گزارنے آپ کے لیے ٹائم منیج کرنا مشکل ہے آپ شہر کے اندر زور اثر جمع کر سکتے ہیں مغرب اور عشاء بھی جمع کر سکتے ہیں لیکن فرض پورے ہی پڑھیں گے آپ رفو لیدین کے بغیر نماز پڑھنا کیسا ہے جو رفو لیدین کے بغیر نماز پڑھے گا اس پہ گیرمی شریف کھانا حرام ہے کیونکہ گیرمی والے پیر نے اپنی کتاب غنیت و طالبین میں وہی نماز کا طریقہ لکھا ہے جو بخاری اور مسلم میں رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت رفو لیدین دیکھا ہے میرا دماغ کتھے جاند ہے گیرمی الال کر دی جائے پھر رفاہ دین کرنا پاکے کا جائے نماز نبی علیہ السلام سے ایک رکعت بھی بغیر رفو لیدین کے ثابت نہیں تفصیلی ویڈیوز میری سپے ریکارڈ ہیں امام صاحب کے پیچھے ہم قرآن کو دل میں اردو کے ساتھ ادا کر سکتے ہیں جی جی کریں دل میں زبان سے نہ کریں دل میں کرتے جائیں کیوں نہ کریں قرآن میں آئے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو جوڑے میں پیدا کیا تو ایک جانور تو یہ عمومی حکم ہے نا ایکسپشنز آر آلویز دیر قرآن میں تو آئے کہ جو شخص دنیا سے چلا گیا وہ واپس نہیں آسکتا لیکن عیسی علیہ السلام نے مردوں کو زندہ کیا ہے ایکسپشن ہے اسی طریقے سے قرآن میں آئے کہ ہم نے مرد اور عورت کے ملاب سے تمہیں پیدا کیا ہے لیکن عیسی علیہ السلام نے مریم کو بغیر باپ کیا اللہ نے پیدا کیا تو اس طرح کی ایکسپشنز ہوتی ہیں سنو نبی دعود میں حضرت علی سے رفل ایدین والی حدیث ثابت ہے وہ حضرت عبد الرمان بن عبی زناد اور اس کے رابی کے عبد الرمان زیف رابی نہیں رفل ایدین کی حدیث جو ہے وہ موجود ہے سنو بن ماجہ کے اندر صحیح سنت کے ساتھ ہے یہ جس رابی کے اوپر آپ اتراز کر رہے ہیں یہ اس طرح نہیں ہے حضرت علی الاسلام سے یہ روایت جو ہے وہ جز رفل ایدین میں بھی امام بخاری نے سٹارٹ میں لیوی یہ بلکل دروست ہے پاکستان کے ایڈوکیشن سسٹم پر بات کریں ہم کرتے رہتے ہیں میرے بھائی ایڈوکیشن سسٹم میں بہت ایمپرومنٹ کی ضرورت ہے ہماری ایڈوکیشن بہت لیک کرتی ہے انٹرنیشنل سٹینڈرڈز سے اور پلس اس میں تو کئی اینگل سے گفتگو کی جا سکتی ہے تو میں تو کرتا رہتا ہوں مختلف اوقات میں یعنی کو ایڈوکیشن کو آوائیڈ کرنا بھی گورنمنٹ کا کام ہے ہم تو ان چیزوں کو ہائیلائٹ کرتے ہیں اور تعلیم کے ساتھ تربیت بھی ہونی چاہیے گورنمنٹ کا کام ہے کہ وہ مفت تعلیم پروائیڈ کرے اٹلیسٹ ان لوگوں کو جو افورڈ نہیں کر سکتے کیونکہ پاکستان میں پاورٹی سرکل سے نکلنے کا ایک ہی ذریعہ تھا تعلیم وہ بھی اب ہمارے حکمرانوں نے اپنی غلط پالیسیز کی ویٹا سے ہم سے چین لی ہے اب تو یونیورسٹیز کی تعلیم ایک مشکل کام ہو چکا ہے جب ابلی کا دریافت ہوا تو وہاں پر کوئی اللہ کا نام لینے والا کیوں نہ تھا جبکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے کوئی ایسی قوم نہیں چھوڑی جان ڈر سنانے والا نام بھئی اتنی تفصیلات ہمیں نہیں پتا کہ وہاں کیا تھا لیکن ٹیمپڑ تو ہوئی ہیں چیزیں وقت کے ساتھ ایک خدا کا کونسپٹ تو آپ افریقہ کے جنگنوں میں بھی چلے جائیں ایک خدا کا کونسپٹ تو موجود ہے انبیاء اکرام تو آئے لیکن یہ نہیں کہ ہر وقت کوئی نبی موجود ہوتا ہے دیکھیں اس وقت بھی چودہ سو سال سے تو کوئی نبی نہیں آیا کیامت تک کوئی نبی نہیں آنا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے نبی علیہ السلام کے درمیان آلموسٹ چھ سو سال کا وقفہ ہے اس میں بھی کوئی نبی نہیں آیا یہ نہیں ہے کہ ہر وقت یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ چین چلتی رہ گی بعد میں بس وہ تعلیمات پھر ٹیمپر ہو جاتی ہیں اولیاء اللہ اور بابوں میں فرق بتا دے آج کافی حد تک نمائع کر دی ہے اولیاء وہ ہیں جو کتابوں کو مانتے ہیں اور جو کتابوں کے ساتھ غدار کرتے ہیں غداری کرتے ہیں وہ بابے ہیں ہم صرف ان بابوں کو مانتے ہیں جو کتابوں کو مانتے ہیں جو کتابوں کے غدار ہیں تو ان کی عزت تو کتابوں کی وجہ سے تھی جب انہوں نے کتابوں سے غداری کر دی تو ختم بھئی فوج میں بھی آپ دیکھ لیں اگر پاکستان کے ساتھ کوئی غداری کر دے تو اگر وہ کوئی جنرل بھی اور اٹیڈ اس کے بیج اتار لیے جاتے ہیں تو تو اڑے بابے آنے بیج نہ لائی ایسی عزتیں امیل کی انہوں نے اللہ رسول کے نام کے اوپر چندے بٹورے اللہ رسول کے نام کے اوپر عز و جللہ و صل اللہ علیہ وآلہ وسلم اور سوارییں سوار کر کے مکہ اور مدینہ کی بجائے جا کے بغداد اجمیر اور دیوباند اور بریلی میں پھینگ دی اگر کسی دوست یا رشتہ دار کی کمائی حرام نہ ہو تو کیا اس کا تحفہ قبول کر سکتے ہیں جائز ہے نبیل اسلام نے کفار کے تحفہ بھی قبول کی ہیں یہودیوں کے بھی یہودی سود کا کام کرتے تھے صحیح بخاری میں نبیل اسلام نے یہودیہ کی دعوت قبول کی جس نے آپ کو زہر بھی دے دیا تھا جس کی وجہ سے کچھ صحابہ بھی شہید ہوئے تو احفہ قبول کر سکتے ہیں کیا حلالہ قرآن و عدیث سے ثابت ہے کوئی ثابت نہیں ہے یہ حرام ہے بالکل سنے ابن ماجہ میں عدیث ہے حلالہ کرنے اور کروانے والے پر اللہ کی لانت ہے جو قرآن میں حلالے کا ذکر ہے وہ حلالہ نہیں ہے وہ ایک سمجھانے کے لئے ایک ترم ہم نے حلالہ ڈیوائز کر دی بھی ہے اس میں یہ ہے کہ کوئی شخص اگر اپنی مرضی سے کسی عورت کو طلاق دیتا ہے یا وہ فوت ہو جاتا ہے تو پھر وہ اپنے پرانے خاند کی طرف جا سکتی ہے بشرتے کے دوبارہ وہ اس کے ساتھ نب سکے اس کی تسبیحات پڑھنے کے بعد دم کرنے سے شفاہ ملتی ہے لیکن جو بچے بولنا نہیں جانتے کیا ان کے گلے میں لکھ کر ڈال سکتے ہیں لکھ کے کیوں ڈالنا چاہ رہے ہیں آپ دم کر دیں صحیح مسلم میں حدیث ہے نبی الاسلام کے گھر والوں میں جب کوئی بیمار ہو جاتا آپ آخری تین صورتیں پڑھ کے دم کیا کرتے تھے اور بخاری میں ہے کہ آخری تین صورتیں آپ تین تین دفعہ رات کو سونے سے پہلے خود پڑھ کے اپنے اوپر بھی دم کرتے تھے آپ کسی پر بھی کر سکتے ہیں اپنے اوپر بھی کر سکتے ہیں آخری تین صورتیں المعویزات تین پناہ دینے والی صورتیں یہ ہیں صحیح سنت تعویز المعویزات کن کن باتوں سے انسان دائر اسلام سے خارج ہوتا ہے جیسے ہی اپنا فرقہ چھوڑ دے اسلام سے خارج ہو جاتا ہے کیونکہ یہ کہتے ہیں کہ ایک جنتی فرقہ ہے وہ ہمارا ہے باقی جہنمی ہے تو آپ فارق صحیح دیسی بات ہے ہاں جو اسلام اس شخص پر نازل ہوا جس کی قبر مدینہ میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس اسلام سے نکلنے کے لیے آپ کو ان چیزوں کا انکار ضروری ہے جو ضروریات دین ہے ضروریات دین کیا ہے اللہ پر ایمان فرشتوں پر ایمان کتابوں پر ایمان ختم نبوت کی اوپر ایمان آخرت کے دن کے اوپر ایمان یہ وہ ساری چیزیں جو ضروریات دین میں وہ تو بہت ساری چیزیں ہیں بنیادی دین ہی ہے عقیدہ توحید رسالت اور آخرت عدت کیوں ضروری ہے کن سورتوں میں عدت نہیں ہوتی ایک ہی صورت ہے امید سے ہو اور اس کے اولاد پیدا ہو جائے تو اگر جس دن اس کا خامن فوت ہوئے اس دن بھی اولاد پیدا ہو جائے تو اس کا وہ سوک ختم ہو جاتا ہے چار مہینے دس دن کا اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہے کہ کوئی شخص یہ کہے کہ یہ صرف اس لیے ہوتی تھی تاکہ یہ چیز کنفرم کی جائے کہ کہیں پرگنینسی تو نہیں ہے نہیں یہ ریزن نہیں ہے اللہ صرف نے حکمان فرما دیا کہ تین مہینے تک عورت نکاح نہیں کر سکتی کوئی اور اگر وہ متعلقہ ہے اور اگر بیو ہے تو چار مہینے دس دن اور اگر پرگنٹ ہے تو جب تک بچہ پیدا نہ ہو جائے اور اس کے بعد بھی جب تک وہ آلماس چالیس دن تک پاک نہ ہو جائے اس وقت تک وہ نئی شادی نہیں کر سکتی یہ حکم ہے ازان حکم ہے آج ازان کی کوئی ضرورت باقی نہیں ہم گھڑی دیکھ کے مسجد میں جاتے ہیں اللہ عرم کی وجہ سے جاتے ہیں لیکن ازان اپنی جگہ رہے گی اسی طریقے سے صحیح بہاری میں آئے کہ رمل جو تواف کے پہلے تین چکر اکڑ کے چلنا وہ اس لیے تھا کافروں میں روب ڈالنے کے لیے جو یہ کہتے تھے مدینہ جو ہے سرزمین ہے بیماریوں کی اور صحابہ اکرام بیمار ہو چکے ہوں گے تو نبی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم نے اکڑ کے چلنا ہے اور اپنا بائیں کندہ جو ہے وہ ننگا رکھنا ہے اس کے نیچے سے یوں گزارنی ہے روب ڈالنے کے لیے لیکن آئے تو اس کی ضرورت ہی کوئی نہیں لیکن سنت باقی رہ گی اکیڈمی شروع کرنے کے بعد کبھی آپ نے یوٹن لیا کسی بات سے یا رجوع کیا جی میں نے دس باتوں کے پر رجوع کیا ہے لیکن وہ دس باتیں وہ ہیں جن پہ جو میرا پہلا موقف بھی تھا وہ موقف بھی امت کا ہے لیکن اس وقت میں اس موقف کو بہتر سمجھتا تھا اب اس موقف کو لیکن جب میں اس موقف کو بھی بہتر سمجھتا تھا تب بھی میں اس موقف کو بھی بتاتا تھا کہ یہ بھی سکول آف تھوٹ ہے ہم اس کے اوپر بھی فتوہ نہیں لگاتے مثلا میرا پہلے موقف تھا کہ جہاں ہی نمازیں بھی ہوں آپ نے امام کے بیچے فاتحہ پڑھنی ہے اگر امام سکتا نہ کرے اب میرا موقف یہ ہے کہ سکتا کرے تو پڑھنی ہے اگر سکتا نہ کرے تو سن لینا کافی ہے لیکن اس زمانے میں اس موقف کے بارے میں بھی کوئی سخت رائے قائم نہیں کیوئی تھی تو میں نے یہ ایک ہی جگہ ویڈیو میں ریکارڈ کروا دیا ہے انجینئر محمد علی مرزا کے دس رجوع وہ آپ دیکھ سکتے ہیں چودہ سو سال سے امت ہنفیت پر قائم ہے چودہ سو سال تو امام انیفہ کو نہیں ہوئے ایک اڑے چودہ سو سال نے امام انیفہ کو فوت ہوئے آلموسٹ ساڑھے بارہ سو سال ہوئے ہیں تو چودہ سو سال کہاں امت چودہ سو سال سے تو نبیل اسلام کا لوگ کلمہ پڑھ رہے ہیں کیا یہ ان کے حق پہ ہونے کی دلیل نہیں ہے حق کہاں سے ہو گیا میرے بھائی حق پہ تو ان کے ہونے کی دلیل ہے جو امام انیفہ سے پہلے لوگ تھے جو وہ لوگ تھے وہ کس دین کے اوپر تھے اور یہ امام انیفہ کی طرف بھی جو جھوٹ منصوب ہوئے ہیں یہ بھی چوتھی صدی جری میں ہوئے ہیں امام انیفہ کے وہ مسائل جو خود انفیوں نے چھوڑ دیئے ہیں ان پہ آپ کیا کہیں گے یعنی کوئی آلہ حضرت سے پوچھے کہ تمہارے امام انیفہ نے تو کہا کہ مدینہ حرم نہیں ہے اور تم کہہ رہے ہو ہاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو تو آلہ حضرت آپ کو بتائیں گے کہ ہمارے امام انیفہ کو غلطی لگی ہے تو یہی تو ہم بھی کہہ رہے ہیں ان کو تو کسی نے نہیں کہا کہ بارہ سو سال بعد آل غلطی نکالنا ہے انہیں پتا تھا غلطی تو لگ سکتی ہے غلطی سے ایک شخص باق ہے جس کی قبر مدینہ میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہاں باقی سب امتی ہیں ہنفی جو ہیں وہ امام انیفہ امام انیفہ امام انیفہ اور جہالیت کے زمانے کی رسم سمجھتے تھے امام انیفہ شوال کے چھے روزوں کو درست نہیں سمجھتے تھے ایون امام مالک بھی لیکن آج ہمارے پاس بخاری کو چھوڑ کے باقی پانچ کی پانچ کتابوں میں مسلم ابودعوترمزید ایسائی بن عباجہ میں حدیث ہے جو رمضان کے بعد شوال کے چھے روزے رکھ لے گویا اس کو پورے سال کے روزوں کا ثواب ملے گا اس طرح کی غلطییں ہوئیں ہیں بدنیتی سے نہیں ان بچاروں تک حدیثیں نہیں پہنچی ہوئی تھی اور جب اماموں نے خود کہہ دیا کہ ہماری کوئی بات قرآن و سنت کے خلاف وہ اس کو چھوڑ دو تو اصل ہنفی وہ ہوگا جو امام انیفہ کی وہ بات جو قرآن و سنت کے خلاف ہے اس کو چھوڑ دیں یعنی کہ ایسی ہم ہنفی ہیں جو جو بات امام شافی کی غلط تھی وہ چھوڑ دیے امام شافی کا موقع غلط ہے کہ بیوی کو حال لگانے سے وزو ٹوڑ جاتا ہے اور یہ اپنی رائے سے نہیں بخاری مسلمین حدیثیں موجود ہیں امام ایشہ کہتی ہیں حجرہ تنگ تھا نبیل اسلام کے سامنے میں لیٹی ہوتی تھی آپ تحجد کی نماز پڑھ رہے ہوتے تھے سجدے میں جاتے ہیں لگتے تو آپ میرے پاؤں ٹو دیتے ہیں میں اپنے پاؤں سمیٹ لیتی انڈوڈیشیا اور ملیشیا کے مسلمانوں کی مت مار کے رکھ دی ہے ان کی عورتوں نے گرمیوں میں بھی دستانیں پہنے ہوتے ہیں کیونکہ وہ اپنے خامدوں کے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کے چل رہی ہوتی ہیں ان کو خطرہ ہوتا ہے خامد کا وضو نہ ٹوٹ جائے ایک بلندر لاکھوں مسلمانوں بلکہ کروڑوں مسلمانوں کے لیے تکلیف کا باعث بنتا ہے اگر حدیث پر عمل کرتے تو اس مسئلے کو چھوڑ دیتے اسی طریقے سے امام حنیفہ اس مسئلے میں غلط ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ خون نکلے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے ابودود میں حدیث ہے ایک صحابی کو پیرے پہ نبیل اسلام نے مامور کیا ان کو تیر لگتے رہے پورا کرتا ان کا خون علود ہو گیا بعد میں جب نماز مکمل کی تو ساتھیوں نے کہا آپ نے نماز توڑ کے ہمیں اٹھا لینا تو ان کا میں نے اس چیز کو ناگوار سمجھا کہ میں نے ایک صورت شروع کیا میں اس کو آدھے ہی چھوڑ دوں تو ان کو تو حضور نے نہیں کہا کہ تیرا تو وضو ٹوٹ گیا صحابہ اکرام کی زندگی تو جنگوں سے عبارت تھی وہ یہ رسک لے سکتے تھے کہ خون نکلنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے کوئی نہیں ٹوٹتا اور خون ناپاک بھی نہیں ہے خون کھانا حرام ہے جو قرآن میں ہے نا بہتاوہ لہو مردار خنزیر کا گوشت اور جس پہ غیر اللہ کا نام لیا جائے تو الحمدللہ آپ فقہ محمدی پہ چلیں تو آپ کے لئے سانی ہے باقی لوگوں کو کہیں نہ کہیں غلطیاں لگی ہوئی ہیں اور یہ ہم غلطیاں خود نہیں نکال رہے ہیں حدیث کی روشنی میں نکال رہے ہیں الحمدللہ بلوجستان میں ریاست کی طرف سے لوگوں پر ہونے والے مظالم کے خلاف آپ آواز کیوں نہیں اٹھاتے ہیں یار پہلے تو آپ یہ جھوٹ لکھ رہے ہیں میں دوہزار بارہ تیرہ سے میسی پرسند ان ساری باتوں کے اوپر اللہ کے فضل سے بولتا رہا ہوں آپ نے بلکل جھوٹ بول ہے ابھی یہ پچھلے دنوں ابھی میری ویڈیو رکارڈ ہوئی ہے پچھلے ہفتے دو چیفز کو میری ریکویسٹ اس میں جو پی ٹی اے کے ساتھ ہو رہا ہے جو بلوجستان میں باقی ساری چیزیں میں نے بیان کی اہمی نا بغیر ٹک ٹو چڑھ پڑا ہے شیعہ لوگ جو نادی علی پڑھتے ہیں اور سنی بھی پڑھتے ہیں فراد ہے جی شرک کے اوپر مبنی ہے صرف اللہ سے مدد مانگنی ہے مولا علی کا شیعہ وہ ہے جو اللہ سے مانگے گا کیونکہ مولا علی بھی اللہ سے مانگتے تھے ہم اپنے گھروں میں موجود بزرگ باپ دادا وغیرہ کو کیسے سمجھائیں بھئی یہ مشکل کام ہے کیونکہ باپ داداؤں کے اندر ایک اکڑھ یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنی اولاد کو بے شک وہ پڑھ لکھ بھی جائے وہ سمجھتے ہیں کہ یہ بچے ہی آئے بھی ایک جاہل باپ بھی اپنے پی ایجی بیٹے کو اس طرح ٹریٹ کر رہا ہوتا ہے جیسے مجھے اس سے زیادہ پتہ ہے خدا کے لئے میں اس طرح پڑھا لکھا ہو کہ بھی اپنے بچوں کو اس طرح ٹریٹ نہیں کرتا کہ مجھے ان سے زیادہ پتہ ہے کئی بار مجھے سیکھنی پڑ جاتی کوئی بات تسلی سے سنتا ہوں ان کے اوپر اپنا حکم نہیں چلاتا ان کے ساتھ بات کرتا ہوں بحث کرتا ہوں کہ بتاؤ مجھے قائل کرو اس بات کے پر یہ ہمارے باپ داداؤں کی پتہ نہیں کیا ٹریننگ وی وی تھی گھنڈا اور پدماش بن کے باپ گھر میں انٹر ہو تو یعنی گھر کے اندر بلکل سناٹا چھا جائے اور لوگ اس طرح کے واقعات کو یاد کر کے بتاتے ہیں ساڑھے دادا جی دہ اینہ روب سی کوئی بول دا نہیں سی دادا سی یہ کوئی جانور سی پاپا میری جان آ رہی فلم وہ اینیمل ہے اس فلم کا نام ہے یا خدا دا نام ہے یہ کوئی سی دین داری ہے یا وہ ساڑھے اببا جی اتنے روب آلے سن ایک ویات ہے گئے اتھے کسی نے گل کے پوری زندگی اس کا ہر نہیں بڑے یہ اس کی تعریف بیان کر رہے ہیں پاپا میری جان کی اینیمل تھا وہ کیا یہ رسول اللہ کا طریقہ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون سا دین آپ لوگوں نے بنایا ہے تو ایتھکس کو سیکھیں پروفیشنل ایتھکس کو سیکھیں اب رہ گیا باپ داداؤں کو سمجھانے کا طریقہ یہ ہے انہیں یہ نہ کہیں کہ آپ کو کانگلتی لگی بھی ہے انہیں کہ دسو سانوں کیوں گیا ہے میں کہ کر لیا ہے یہاں سے بات سٹارٹ کریں میرے ساتھ تصویر کھچوائیں جا کے لگائیں جو جو پوچھے نا جو خود آپ کو چھیڑے گا آپ تو اس نے آپ کو موقع دیئے نا اس نے دسو کے مسئلہ ہے کوئی کہے کہ انجینئر صاحب کادیانی ہے تو آپ نے چشتی رسول اللہ تھانوی رسول اللہ اور کادیانی دجال والا میرا کلپ دکھا دینا ہے کہنا لو سامو تو اڑے کار کھورا نکلایا ہے جے کادیانی داتے دیکھیں نا ٹاپک وہ بات کرنی ہے جو وہ سننا چاہتے ہیں وہ نہیں جو آپ سنانا چاہتے ہیں یہ ساری گدر سنگیاں میں نے ایک ویڈیو میں ریکارڈ کروا دی ہیں مجلس پچاس انٹرویو آف انجینئر محمد علی مرزا بائیس سوالات میں میں نے دنیا بھار سے اس وقت سوالات دیئے تھے اور میں نے کہا تھا یہ ویڈیو اس کے بعد مجھے دوبارہ ریکارڈ کرانے کی ضرورت نہیں ہے آج اللہ کے فضل سے اس ویڈیو کو چھے سال ہو چکے ہیں آپ کوئی چیز بھی سوچیں کسی بھی طریقے سے دعوت میں کون کون سی ہرڈل ہے ایک ایک چیز میں نے اس میں بیان کیے میں نوکری کی مصروفیت کی وجہ سے دو سال سے باجمات نماز ادا نہیں کر سکا کیا اس کا کوئی حل ہے اس کا حل اس کے پاس ہے جس کے پاس آپ نوکری کر رہے ہیں اس کے ساتھ اپنے ٹائم کو منیج کر رہے ہیں عموماً اگر دفاتر کے اندر دیکھا جائے تو کھانے کا ڈیڑھ گھنٹے کا یا کہیں ایک گھنٹے کا بعض وقت پونے گھنٹے کا وقفہ ہوتا ہے زور پلس کھانا پینا تو اس میں آپ نواز پڑھ سکتے ہیں یہ تو اب آپ کا منیجریل ایشو ہے نا جی اس کو ریزالب کرنے کی کوشش کریں جب تک ریزالب نہیں ہوتا نماز تو بارہل آپ نے پڑھنی ہے جماعت اگر آپ کی رہ جاتی ہے کسی وجہ سے تو چلیں اس میں لیکن نماز تو نہیں آپ چھوڑ سکتے جمع بھی کر سکتے ہیں سنی، بہابی، دیوبندی اور شیعہ یہ پھر کہ کیسے ایک صف میں کھڑے ہو سکتے ہیں جی جب سامنے انجینئر صاحب کھڑے ہوں تو یہ ایک صف میں کھڑے ہو سکتے ہیں ہوئے ہیں کہ نہیں وہ لوگ جو ایک دوسرے کے سلام کا جواب نہیں دیتے تھے وہ اس کو کہتے ہیں مفتی صاحب وہ اگر سے کہتے ہیں حافظ صاحب اور دیلی مسلمان بھی نہیں دوئے رو سمجھتے یہ تعد امت قرار دیتا ہے تعاوی شریف میں مولا علی سے جو روایت ہے کہ مولا علی نے نماز کے آغاز میں اور یہ یار تعاوی شریف اگر اس قابل ہوتی نا تو ہماری مین سٹریم کی کتابوں میں آگئی ہوتی ٹھیک ہے بہت بڑے امام ہیں اس میں سیدی سے بھی ہیں لیکن یہ روایتیں بلکل کمزور ہیں برد سفر کے دوران کسی بھی جگہ نماز پڑھ سکتے ہیں عورت سفر کے دوران کیا کرے ہیں وہ بھی کسی بھی جگہ پہ پڑھ لیں اس میں کیا مزتا ہے یعنی روڈ سے اگر آپ ہٹ کے کسی جگہ پہ گاڑی کھڑی کرتے ہیں گاڑی کی اوٹ میں اس نے تو پردے میں نماز پڑھ نہیں پڑھ سکتی ہے اب تو اکثر مساجد کے اندر عورتوں کا پورشن لادہ بنا ہوتا ہے اور عموماً اگر مسجد میں نماز نہ ہو رہی ہو اس وقت تو مرد کوئی نہیں ہوتے ہیں وہاں پہ تو سائیڈ پہ کسی ایک جگہ پہ پورے ہجاب کے اندر نماز پڑھیں نماز تو نہیں چھوڑنی اور اگر بالکل کوئی منیج نہ ہو سکرہا ہو تو گاڑی کو کبلہ روح کھڑا کریں گاڑی کے اندر بیٹھ کے وہ نماز پڑھ لیں لیکن یہ مجبورن ہے بیٹھ کے فرض نماز نہیں ہوتی صرف نفلی نماز ہوتی ہے میرے والے سب بریلوی ہیں ان کو میں رفلیدین پر کیسے قائل کروں ان کو رفلیدین پہ نہیں پہلے توہید پہ قائل کریں بریلویوں سے ہمارا اصل اختلاف توہید کے اوپر ہے رفلیدین تو بہت بعد کی چیز ہے رفلیدین پہ قائل کرنے ہوں اور یہ گیرمی شریف چیزی کھاندے ہونا عید کی ذرہ گیرمی ہوتے ان کی کتاب سے نماز کا طریقہ بتا دیں وہ وہی یہ جو بخاری مسلم میں لکھا ہوا ہے اگر ایک شخص نبالی حالت میں مفاد پا جاتے تو کیا وہ جنتی ہوگا انشاءاللہ طرح جو بچپن میں فوت ہو جاتے ہیں ایون غیر مسلموں کے بچے بھی وہ بھی اہل فترت میں ہیں ان کا معاملہ یہ ولا نہیں ہوگا بعض لوگوں کے نزدیک جنت میں جائیں گے بعض کے نزدیک وہ جنت اور جہنم کے درمیان ہوگے لیکن عذاب سے محفوظ رہیں گے نبیل اسلام کی حدیث ہے کہ نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے دیکھتے ہو تو پھر کیا ہاتھ باندھ کر یا کھول کر دونوں طریقے سے ثابت ہے جی نبیل اسلام سے ہاتھ باندھ کے بھی ثابت ہے کھول کے بھی اس پہ میری تفصیلی ویڈیو ریکارڈ ہے جہاں دو طریقے ہم مانتے ہیں رفلیزدین کے بھی دو طریقے ہیں آپ نے کانوں تک بھی آتھ اٹھائیں کندوں تک بھی اٹھائیں ہم مانتے ہیں ویتر کے تو سات آٹھ طریقے ہیں لیکن جہاں کوئی چیز ثابت نہیں ہے یعنی یہ چیز کوئی ثابت نہیں کہ نبیل اسلام نے رفلیزدین چھوڑا ہو اس میں اختلاف ہے کہ سجدوں میں کبھی کیا کبھی نہیں کیا لیکن چار رفلیزدین ایسے ہیں جو آپ نے کبھی نہیں چھوڑے نماز کے سٹارٹ میں رکوع میں جاتے وقت رکوع سے اٹھتے وقت اور دو رکعت اٹھنے کے بعد تقدیر کیا ہے اور موتزلہ سے مراد کون لوگ موتزلہ تو اس وقت practically exist نہیں کرتے یعنی اسلامی تاریخ میں ایک گروہ تھا یہ اس کے اوپر آپ گوگل میں لکھیں آپ کو تفصیلات مل جائیں گی ابھی ہمارے وہ جو بھائی ہیں فیصل وڑائچ انہوں نے نئی ایک سیریل شروع کی ہے دیکھو سنو جانو چینل میں جو گولڈن ایج تھی مسلمانوں کی اس میں موتزلہ کے اوپر بھی ڈسکشن کی ہے تقدیر کے اوپر میری تفصیلی ویڈیوز ہیں دیسٹنی تقدیر اور انجینئر موندلی مرزا لکھیں تو ویڈیو کھل جائے گی نبیل اسلام کے دور میں ایک صحابی سورہ فاتح پڑھ کر ایک شخص جس کو بچھو نے ڈنگ مارا تھا اس کو آرام آ گیا لیکن ہم اپنی ذات کے لئے ذکر از کاروزائے پڑھتے ہیں لیکن کوئی نتیجہ نہیں نکلتا آپ کو کس نے کہا کہ نتیجہ نہیں نکل رہا پتہ نہیں کتنے بچھووں سے آپ بچے میں ہیں کتنی تکلیفوں سے بچے میں ہیں یہ تو جب آپ کے سامنے تصویر کا دوسرا روح ہو تو پھر پتہ چلے گا نا تو یہ آپ بات نہ کریں ایسا نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ کی طرف سے تکلیفیں ٹلتی ہیں دعاوں کی برکت سے دعا سے اپنے آپ کو آپ بے نیاز نہیں کر سکتے دنیا کی محدود زندگی میں کیے گے جرم مثلاً چوری زنا وغیرہ کی سزا لا محدود نہیں لا محدود تو نہیں ہوگی لا محدود صرف شرک کی سزا ہے اس لیے کہ جرم بہت بڑا ہے اس کائنات میں اگر کوئی چیز اوورلوک نہیں ہونی چاہیئے تھی تو وہ عقید توحید تھا یہ چونکہ جرم بہت بڑا ہے اس لیے اسی سزا بہت بڑی ہے علیہ السلام کے الفاظ انبیاء کے لیے مقصوص ہیں نہیں کوئی مقصوص نہیں ہے آپ اماموں کے ساتھ بھی لگاتے ہیں آپ اپنے امی ابو کے ساتھ علیہ السلام لگا رہے ہیں تو میں اماموں کے ساتھ نہ لگاؤں ماں باپ کو کیا کہتے ہیں آپ لوگ السلام علیکم نہیں جی وہ زندہ ہوتا ہے فوج شدگان کو بھی آپ کہتے ہیں السلام علیکم اہل الدیاری من المؤمنین والمسلمین جو مسلم شریف میں حدیث ہے ایک ترمزی میں بھی ہے السلام علیکم یا اہل القبور اس کی سند میں کلام ہے لیکن الفاظ تو موجود ہیں روزہ شریف پہ بھی صحابہ اکرام کو بھی آپ کہتے ہیں السلام علیک یا ابا بکر السلام علیک یا عمر اور نماز میں بھی آپ کہتے ہیں السلام علینا ہم پر سلام ہو لو جی علیہ السلام تو اپنے لئے بھی ثابت ہے یہ تو دعایہ کے لئے مات ہیں وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّلِّحِم لوگ کہتے ہیں اللہ کے قریب ہونے کے لئے ولی اللہ کی ضرورت ہے جیسے گھر کی چھت پہ جانے کے لئے سیڑھیوں کی ضرورت ہوتی ہے جی اگر واقعی کوئی ولی اللہ ایسا ہے نا جو آپ کو اللہ کا راستہ بتاتا ہے خود خدا نہیں بنتا تو بالکل ہم امام بخاری امام مسلم کو اتنی عزت دے رہے ہیں کہ میں نے اپنے باپ دادا کو یہاں ٹیبل پہ نہیں جگہ دی وی ہے میں نے ان کی کتابوں کو اپنے ٹیبل پہ جگہ دی وی ہے ہم ان کی بگوٹن اولاد نہیں ہیں روحانی اولاد ہیں اتنی عزت ان کو دے رہے ہیں کیونکہ یہ نبی الاسلام کے ساتھ وفاداری کرنے والے لوگ ہیں تو جو نبی الاسلام کے وفادار ہیں ہم ان کے ساتھ کھڑے میں یہ ہے وہ ولی اللہ اگر ولی اللہ سے مراد آپ یہ لے رہے ہیں کہ جو اپنی عبادت کروائیں گے تو ان کو اتنی ہم مانتے ہیں باقی جو آپ نے کہا چھات پہ جانے کے لئے یا اس طرح کے جو آپ وسیلے کی بات کر رہے ہیں وہ پیغمبر ہوتے ہیں وسیلہ جو مخلوق اور خدا کے درمیان وسیلہ ہیں یعنی اللہ تعالیٰ پیغمبروں کے ذریعے اپنی تعلیمات دیتا ہے اس سے مراد آپ کے یہ نانگے پیر نہیں ہیں جنہوں سینڈ نہیں پوچھنا آمدہ نانگے سر نماز نہیں ہوتی اور جو کپڑے اتار دے وہ مجزوب ہو جاتا ہے یہ انداز ان کا لیول دیکھ رہے ہیں جو نانگے سر ہو اس کے سر پر ٹوپی بناتے ہیں اور جو کپڑے اتار دے کہتے ہیں اللہ نے ولی ہے سوٹا لائے تو تھوڑا اور بڑا ولی بن گا جائے اور اگر آپ ولی سے مراد وہ لوگ جو اللہ رسول کی راہ بتاتے ہیں امام بخاری امام مسلم تو وہ تو ہیں بالکل نہیں جی اگے بھی ٹوٹو اگے بھی ہیں نا کیوں نہیں لو جی میں بتا دے تو آپ کو مولانا مدودی ڈاکٹر اسرار مولانا حساق لوہ سامو اے جے علیاء اللہ چیستی رسول اللہ تھانوی رسول اللہ نہیں علیاء لاؤ سکتے ہیں لوگ کہتے ہیں کہ مولا علی مشکل کشاہ ہے سب کی مشکل حل کرتے ہیں یہ تو سب یہ نہیں لوگوں کی اپنی موہ شگافی ہیں سیدنا علی اپنی مبارک زندگی میں جو جو اسلام کیلئے ان کی خدمات ہیں وہ تو درست ہیں حضرت علی بھی شہر خدا ہے حضرت حمزہ بھی شہر خدا ہے لیکن جب حضرت حمزہ غزو اہود میں شہید ہو گئے تو خیبر کے موقع پر نبیل اسلام نے حضرت حمزہ کو انہی قبر سے نکال کے تو زیرہ پینائی کیونکہ وہ دنیا سے جا چکے تھے حضرت علی زندہ تھے ان کو زیرہ باندھی تو یہ آپ فرق کیا کرے ہیں جو بندہ دنیا میں مجود ہے نہیں جی شہید زندہ ہوتا ہے اچھا شہید زندہ ہوتا ہے تو اس کی بیوہ جو ہے وہ مرنے کے بعد نکاح کیوں کر لیتی اس نہ کرتی ہے بس ادھر ٹھوس ہو جانے سے نہیں اوہ زندہ ہوتا ہے اوہ زندہ ہوتا ہے صحیح مسلم حدیث ہے نبیل اسلام نے کھڑے ہو کر پانی پینے سے منع کیا یہ حدیث منسوخ ہے جی یہ مسلم شریف کے حدیث کے ساتھ ہی جب اس کی شروعات لکھی جاتی ہیں تو وہ بخاری سے حدیث پیش کی جاتی ہے کہ نبیل اسلام نے پھر بعد میں اس کی اجازت دے دی یہ حدیث منسوخ ہے جس طرح مسلم شریف میں یہ بھی حدیث ہے نبیل اسلام آگ پہ پکیوی چیز کھانے کے بعد وضو دوبارہ کرتے تھے یہ بھی منسوخ ہے اسی طرح سے مسلم شریف میں یہ بھی ہے کہ نبیل اسلام ہر نماز کے لئے الگ وضو کرتے تھے لیکن مسلم شریف میں یہ بھی لکھا ہے کہ بعد میں پھر آب الاسلام ایک وضو سے متعدد نمازیں پڑھ لیا کرتے تھے یہ وہ احکام ہیں جو منسوخ ہو چکے ہیں اہل کتاب کو مسلم کیے بغیر نکاح جائز ہے جی اگر اہل کتاب کی عورت ہے تو اس کا مسلمان ہونا کوئی شرط نہیں ہے وہ اپنے مذہب پہ قائم رہے تب بھی اس کو بیوی آپ بنا سکتے ہیں لیکن اہل کتاب مرد کے ساتھ مسلمانوں کی بچی نہیں کر سکتے سورہ المائدہ کے اندر موجود ہے اس نکاح کی اجازت کہ آج کے دن اہل کتاب کی عورتیں بھی تمہارے لئے حلال ہوئیں اور ان کا زبیہ بھی اگر اللہ کے نام کا ہوتا ہے اگر عورت خلا لے لے تو کیا اسی مرد سے شادی جی کر سکتی ہے کیونکہ خلا جو ہے وہ تین طلاق ایکویلنٹ نہیں ہوتا کیونکہ اس میں طلاق نہیں ہوئی ہوتی بلکہ تنسیخ نکاح ہوا ہوتا ہے تو یہ مسند امام شافی میں حدیث موجود ہے حضرت عثمان کا فتوہ میں نے ویڈیو بھی ریکارڈ کرائی بھی ہے کہ اگر عورت خلا لے لیکن خلا میں مرد طلاق نہ دے رہا ہو اس کو اپنے نکاح سے نکال رہا ہو تنسیخ نکاح کے ذریعے یا جھوڑی شریع کے ذریعے تو وہ دوبارہ اس سے شادی کار سکتی ہے تین طلاق کے بعد اس عورت کی دوبارہ شادی اسی مرد سے نہیں ہو سکتی کیا انگوٹھے چومنا حضرت عمر سے ثابت ہے کوئی نہیں جی حضرت ابو بکر کی طرف روایت منصوب ہے وہ موضوع شریف میں لکھی ہوئی ہے گڑی بھی ایدی سے صحیح دیس کوئی نہیں ہے Why we wear احرام during عمرہ and حج سنت ہے نبیل اسلام نے تعلیم فرمایا یہ احرام پھر اس کی پابندیاں یہ دین کے طور پر تعلیم کی گئے ہیں اور احرام کی پابندیوں سے ازاد ہونے سے پہلے سر کے بالوں کو منڈوانا یا کٹوانا یہ تعلیم کیا گیا ہے اس کے لئے reason کی ضرورت نہیں ہے reason روانی طور پر میں کافی ساری بیان کر دوں گا لیکن فائدہ نہیں ہے اصل میں یہ حکم ہے نمازیں پانچ کیوں ہیں اللہ کا حکم ہے اللہ چاہتا تو تین رکھ لیتا اللہ چاہتا تو دس رکھ دیتا کیا مرد کے لئے ہر صورت میں جماعت کے ساتھ نماز دا کرنا فرض ہے جی ہر صورت فرض ہے ہاں کو مجبوری ہو جائے ایک لگ بات ہے اس کے پر میں پہلے بھی ڈسکیشن آج کر چکو آج کل معاشرے میں دین پر زندگی کیسے گزارے روزمرہ کی کوتائیوں سے کیسے بچیں مثلا تل کلامی دینی اخلاق اس کے لئے اچھی صحبت کی ضرورت ہے جی اچھی صحبت کے بغیرہ آپ اپنی اخلاقی اور زبان کو کم سے کم استعمال کریں جب غصہ آئے تو خموشی اختیار کر لیں کیونکہ بولیں گے تو پھر انڈی کھولو گے تو ایک دن میں تو آپ یہ نہیں کر سکتے سیدھی سی بات ہے مسلسل ضرورت ہے کہ اپنی اصلاح کی باقی دین پہ چلنے کے لئے قرآن کو ترجمے سے پڑھنا پڑھ نہیں سکتے تو سنیں لگا گے سنیں ترجمے والا قرآن اس کے لئے تو وضو کی بھی آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ مسئلہ تو نہیں آت میں پکڑا ہوا ویسے تو وضو علیہ معاملہ بھی ہمارے نزدیک تو کوئی ضروری نہیں ہے لیکن سننے میں تو کسی کے نزدیک بھی کوئی مسئلہ نہیں آنکھوں کی کمزوری کا قرآن و سنت کے مطابق علاج یہ جو دعا لکھی ہوتی ہے نا سورہ قاف کی کہ آج ہم نے تیری نگاہ سے پردہ ہٹا دیا اور تیری نگاہ بڑی تیز ہے اللہ معافی دے آپ کو پتہ ہی نہیں یہ آیت کس سے متعلق ہے یہ اللہ تعالیٰ قیامت ان کافر کو کہے گا کہ آج دیکھ میں نے پردہ ہٹا دیا تیری نگاہ بڑی تیز ہے دیکھ لیا یہ انہوں نے اہنکوں کے اوپر دعا لکھی ہوتی ہے اور لوگ پڑھ پڑھ کے یہ مال رہے ہوتے ہیں اللہ نہ کرے اس طرح کی کسی کی نگاہ تیز ہو توبہ 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 تو باقی اس کے لیے جو نا آپ کسی آئی سپیسلس سے رابطہ کریں باقی سنت اسکار جو جنرل ہیں وہ کریں حسب اللہ و نعم الوکیل یا حیو یا قیوم برحمت کا استغیث لا الہ الا انت سبحانک انی کنتم من الظالمین وفات پا جانے کے بعد قبر کی پہلی رات میں جنت اور جہنم کا فیصلہ ہو جاتا ہے جی ہو جاتا ہے فیصلہ قیامت میں بڑا عذاب ہوگا لیکن عذاب قبر کے اوپر میری ویڈیو دیکھ لیں مسئلہ ون سیونٹین اے اور بی قرآن میں بھی ثابت ہے مرنے کے بعد اگر انسان اسی وقت اپنے فوشدگان سے مل جاتا ہے یا قیامت کے دن ملاقات ہوگی نہیں مرتے ہی پہنچ جائے گا بخاری میں حدیث ہے نبیل اسلام نے اپنی بیٹی سے کہا تھا کہ میرے گھر والوں میں سب سے پہلے تم مجھے آکے ملوگی چھ مہینے بعد وہ فوت ہوگی تو مرتے ہی مل جاتا ہے نبیل اسلام کی بدایت سے پہلے ان کے والدین کس مذہب پر تھے دین ابراہیمی پہ اہل فترت میں سے تھے اس حوالے سے جو لوگ وسوسے پیدا کرتے ہیں میں نے ویڈیو ریکارڈ کروائی ہوئی ہے ایمان والدین مصطفیٰ کے اوپر ہمارے نزدیک تو وہ مومن تھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر کوئی اچھی نیت سے غلط کام کرے تو کیا اس پہ گناہ ہوگا اچھی نیت سے غلط کام یہ حدیث وہ آؤٹ آف کنٹیکسٹ آپ لوگوں نے سمجھائے اس حدیث کے پورا کنٹیکسٹ ہے یہ بخاری کی پہلی حدیث ہے مسلم میں بھی ہے اِنَّمَ الْاَعْمَالُ بِنِّيَاد اعمال تو صرف نیتوں کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے لیکن آگے بھی ہے نبی اللہ علیہ السلام نے فرمایا اگر کسی شخص نے اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہجرت کی اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کے لیے لکھی جائے گی اور جس نے کسی عورت سے نکاح کے لیے دنیا کے کاروبار کے لیے ہجرت کی تو اس کی ہجرت اس کے لیے لکھی جائے گی یعنی یہ نیکی کے کام کا ذکر ہو رہا ہے نکاح کرنا کو گناہ کا کام تو نہیں کاروبار کرنا گناہ کا کام نہیں لیکن اگر کوئی شخص نکاح اور کاروبار کے لیے ہجرت کر رہے تو پھر یہ اس کے لیے لکھی جائے گی اور اگر اللہ کی رضا کی وجہ سے ہجرت کر رہے تو اس کے لیے لکھی جائے گی اور یہاں بھی تمام ہجرت مراد نہیں ہے اس سے مراد وہ ہجرت ہے جو نبی الاسلام کے ہاتھ مضبوط کرنے کے لیے لوگوں نے مکہ سے مدینہ کی جو بندہ کاروبار کے لیے بھی ہجرت کرتا ہے تو اسے سواب ملے گا یہ اس ہجرت کا ذکر ہے کہ بعض لوگ جو ہیں وہ صرف اس لیے ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ آئے کہ جدر وہ شادی کا ارادہ رکھتے تھے تو پیچھے اس امام کے وہ پہنچ کے حالانکہ حکم تھا کہ اللہ کے لیے ہجرت کرنی ہے تو یہ نیکی کے کام کا ذکر ہے کہ نیکی کا کام اگر اچھی نیت سے کروگے تو سواب ملے گا اور اگر اچھی نیت نہیں ہوگی تو سواب نہیں ملے گا برائی کا کہیں ذکر نہیں برائی خواہ اچھی نیت سے ہو یا بری نیت سے وہ غلط ہی ہے اس پہ بھی میری ویڈیو ریکارڈ آئے کہتے ہیں نا محبت اور جنگ میں سب کچھ جائز ہے اس کو بھی میں نے ریبرٹل کیا تھا اور اس میں میں نے یہ آپ اچھی نیت سے غلط کام کرنا یوٹیوب پہ لکھیں تو میری ویڈیو کھل جائیں گی کئی ویڈیوز ہیں اگر میں قرآن پاک اردو میں پڑھوں تو مجھے اتنا ہی سواب ملے گا زیادہ ملے گا جی سواب زیادہ بھی ملے گا اور فائدہ بھی ہوگا کیونکہ اصل مقصد تو قرآن کو سمجھ نہیں قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے جب کبھی بھی کوئی رسول بھیجا تو لوگوں کی اپنی زبان میں بھیجا تاکہ انہیں دین سکھائے اب نویل اسلام تو عربی تھے کیونکہ آپ کی بیستت خاصا عرب کے لوگوں کے لئے تھی لیکن آپ کی بیستت عامہ جو ہے وہ پونی انسانیت کے لئے ہے تو باقی انسانیت نے پھر قرآن کو اپنی زبان میں ٹرانسلیٹ کر کے سمجھنا ہے یا تو عربی سیکھ لیں اگر عربی نہیں سیکھ سکتے ویسے فائدہ بھی کوئی نہیں عربی آپ سیکھیں گے بھی وہ کہیں گے آپ کو عالی حضرت سے زیادہ عربی تو نہیں آتی آپ کو شریف آنوی سے زیادہ نہیں آتی ترجمہ پڑھو ترجمہ عالی حضرت نے بھی ایہا کا نعبدو و ایہا کا نستعین کا صحیح کیا ہوا ہے بعض میں بے شک بھی عبدالقادر جنانی مدد کہتے رہے سورہ توبہ کے آید نمبر چونتیس میں یہ کہہ جی پادری کا احبار احبار کہتے ہیں وہ عالم جو علم کی گہرائی میں ہو سپیسیفکلی جہود و نصارہ کے علماء کے لیے ترم آئی ہے تو پادری بھی آپ کہہ سکتے ہیں رہبان وہ لوگ تھے جو جنگلوں میں جا کے عبادت کرتے تھے آج کے زمانے میں صوفی اور جوگی احبار اور رہبان آج میں ڈسکس کر چکا ہوں اس کے پر کیا رسول اللہ کا سایہ تھا صلی اللہ علیہ وسلم جی سایہ تھا اس کے پر میری تفصیلی ویڈیو ہے اور یہ تو کہتے تھے گمد خضرہ کا سایہ نہیں ہے تو میں ریئل ٹائم ہمارے سٹوڈنٹ نے وہاں سے بنا کے بھیج دی ویڈیو اب مکر گئے ہیں کہتے ہیں جی آپ ثابت کریں کہ سایہ تھا ہم نے نہیں ثابت کرنا آپ نے ثابت کرنا ہے کہ سایہ نہیں تھا روٹین سے ہٹ کے جو بات ہوتی ہے وہ ثابت کرنی ہوتی ہے مثلا نبی الاسلام کے پسینے سے خوشبو آتی تھی اس کو ثابت کرنا پڑے گا بدبو کو ثابت کرنے کے لیے آپ کو دلیل کی ضرورت نہیں ہے تو ہم ثابت کرتے ہیں خوشبو آتی تھی بخاری مسلمی حدیث ہے نبی الاسلام کے پسینے کو لوگ اتر کے طور پر استعمال کرتے تھے دلیل اس نے دینی ہے جو روٹین سے ہٹ کے بات کریں روٹین سے ہٹنا سایہ نہ ہونا ہے سایہ ہونے کی دلیل تو قرآن میں ہے کہ ہر چیز کا سایہ اور وہ سایہ سجدہ کرتے ہیں اللہ کو یہ آیتیں سجدہ بھی ہے سایہ نہ ہونا روٹین سے ہٹنا ہے دلیل اس نے پیش کرنی ہے پھر بھی میں نے سایہ ہونے کی بھی دلائل مسند عامل سے پیش کی ہے المستدرگ للاکم سے نبی الاسلام کے سایہ مبارک کے بارے میں لوگی توڑا پورا تھدہ میں مکار چھڑے جائے الحمدللہ کوئی ایک پرچی بھی نہیں ہے جو آگے آئی ہو اور میں نے نہ پڑی ہو اللہ کے فضل سے کسی کی ایک پرچی جو آپ نے بھیجی ہو ممبر پہ چڑھنے سے پہلے کیونکہ اس کے بعد جمعہ کا بھی ریجسٹر فرشتے بند فرشتے ریجسٹر بند کر دینے اسی طور پتہ ہے بڑے ڈا ڈیا ٹھیک ہے